السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہم سب خریت حافظ کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ زوجال آچھی اس ورموردو کتاب باہر شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر بہرہ ہم پڑھیں گے اور عقید جو ہے وہ نبوت کے متعلق عقید چل رہے پہ نمبر ستر ہے ٹھیک ہے دیکھیں عقیدہ نمبر فورٹی ٹو قیامت کے دن مرتبہ شفاعت قبرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے یعنی خاصے سے ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت یعنی شفاعت کا دروازہ کھولنا یہ نہ فرمائیں گے یعنی شفاعت کا جو دروازہ ہونا کھولیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی یعنی کسی کو شفاعت کی مجال نہیں ہوگی یعنی کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا حضور سے پہلے بلکہ حقیقتا جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عزوجل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفع ہے یعنی شفاعت کرنے والے ہیں اور یہ شفاعت قبرہ مومن کافر متع یعنی فرما بردار آسی یعنی گناہ گھر سب کے لئے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جہاں گزاں ہوگا جس کے لئے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں فینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے اس بلہ سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا جس پر اولین اور آخرین موافقین اور مخالفین مومنین اور کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے یعنی تعریف کریں گے اسی کا نام مقام محمود ہے اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہے اور بھی قسم ہے اس کی مثلا بہتوں کو بلا حساب یعنی بہت ساروں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے یہ بھی شفاعت کا ایک حصہ ہے جن میں چار ارب نوے کروڑ کی تعداد چار ارب نوے کروڑ کی تعداد معلوم ہے اس سے بہت زائد اور ہے جو اللہ ورسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں بہت تیرے وہ ہوں گے یعنی بہت سارے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق کے جہنم ہو چکے ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے اور بعضوں یعنی کچھ کو درجات بلند فرمائیں گے اور بعضوں سے تخفیف عذاب یعنی عذاب میں کمی فرمائیں گے عقیدہ نمبر تیتالیس ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت ہے شفاعت بالوجہ شفاعت بالمحبت شفاعت بالعذن ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے یعنی جو گمراہ انہوں وہ منع کرے گا ٹھیک ہے اتصار دیکھا گئے اوکی در نمبر چوالیس منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اعتیت الشفاعة اور ان کا رب فرماتا ہے حضور کا رب اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہو اور عام مومنین و مومنات کے گناہو کی شفاعت اور کس کا نام ہے اللہم مرضکنا شفاعت حبیب کل کریم یَوْمَ لَا يَنْفَعُوا مَعْلُمْ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قرآن پاک کیا آیت ہے دیکھیں اس کا مطلب ہوگا کیا مطلب ترجمہ ہے کنزور ایمان جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر وہی کام آئے گا دیکھا آگے شفاعت کے بعض احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے یعنی آخرت کے جو حالات ہوں گے اس میں بیان کریں گے آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان یعنی ایمان کا مدار ہے اصل ہے بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ما باپ اولاد تمام جہان سے زیادہ نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا بے شک دیکھیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے یعنی حضور کی بات مننا اللہ ہی کی بات مننا ہے طاعت الہی بے طاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے یعنی اللہ کی اطاعت بغیر حضور کی اطاعت کے ممکن ہی نہیں یا کوئی انگر اللہ کی مانتے حضور کی نہیں مانتے پوسیبل ہی نہیں ہے یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرمائے فوراں جواب دیں اور حاضیر خدمت ہو اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں سبحان اللہ کیسا عشق ہے دیکھا گیا کدھے نمبر فورٹی سیون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جوز ایمان ورکن ایمان ہے یعنی ایمان کا جوز اور ایمان کا حصہ ہے اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض یعنی جو تعظیم کا جو فعل ہے وہ ایمان کے بعد ہر فرض سے مقدم یعنی ہر فرض سے پہلے ٹھیک ہے اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ گزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھ کر کرم اللہ تعالی وجہ کہ زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا مولا علی نے نماز اثر نہ پڑی تھی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب گروہ بغینی صورت ڈوب گیا جب چشم اقدس کھلی مولا علی نے اپنے نماز کا حال ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا مولا علی نے نماز ادا کی پھر ڈوب گیا صورت ڈوب گیا پھر اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز اور وہ بھی صلات وستہ یعنی نماز عسر مولا علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نید پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ملی دوسری حدیث اس کی تعاید میں ہے کہ غار صور میں پہلے صدق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے کپڑے فار فار کر اس کے سراخ بند کر دیئے ایک سراخ باقی رہ گیا اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اکدس رکھ کر آرام فرمایا یعنی حضور ارام فرما رہے اس غار میں ایک سانپ مشتاقی زیارت رہ رہتا تھا یعنی شوق کی زیارت یعنی زیارت کا شوق تھا اسے اس نے اپنا سر صدق اکبر کے پاؤں پر ملا انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا آخر اس نے پاؤں میں کٹ لیا یعنی جو سانپ تھا اس نے ڈس لیا جب صدق اکبر کے آنسو چہرے انور پر گرے چشمیں مبارک کھلی حضور کی آنکھ کھلی عرض حال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا یعنی تھوک مبارک لگا دیا فوراں آرام ہو گیا ہر سال وہ زہر عود کرتا یعنی لوٹتا بارہ برس بعد اسی سے شہادت ہوئی سبحان اللہ دیکھیں کیا برکت ہے حضور کے تھوک مبارک کی ان کومنٹ میں سبحان اللہ بھی لکھا کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ واقعی میں دیکھ رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرع ہے اصل الاصل بندگی استاج ورگی ہے سبحان اللہ جو اصل ہیں نا وہ حضور کی اطاعت ہیں حضور سے محبت ہیں حضور کی بات ماننا حضور کی فرما برداری اصل ہے کوئی یہ کہے کہ میں صرف فرض ادا کرلوں نمازیں پڑھلوں لیکن حضور کا خیال تک نہ تو پھر وہ عبادت عبادت نہیں ہے وہ اس کے لئے نہو ساتھی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر بھائیے پارٹ نمبر تیرہ میں یہاں سے آگے یہاں سے کنٹینیو پڑھیں گے